بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بی ال اور میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی میرا عزیز دوستو اللہ تعالی استغفار کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے اور جو بندہ استغفار کسرت سے کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے اور اللہ تعالی استغفار کرنے والے شخص یا استغفار کرنے والے محرم کو کبھی بھی یا عورت کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا دوستو آج کی ویڈیو میں میں استغفار کی فضیرت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہی حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند سوال جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں ذکر کروں گا تو بنے لیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک تو محتم عزیز دوستو استغفار کرنے والے سے اللہ تعالی بے حد خوش ہوتا ہے اور استغفار کرنے والا بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا اللہ تعالی اس کی تمام جائز مقاسد کو جائز تمناوں کو پورا فرما دیتے ہیں دوستو اب استغفار کیا ہے استغفار ہے کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا اللہ تعالی سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور خوشی سے کھل رہا ہے امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش ہیں آپ نے چند سوالات کر دیئے اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالی اس کو قیامت میں خوش کر دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جو بندی یہ چاہے کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہو جائے اس کو کیا کرنا چاہیے چند سوالات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نہیں جانتی جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالی اس کے نام آمال قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں اور وہ بندہ اور اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال سے خوش ہو جائے اور وہ بندہ اپنے نام آمال سے بھی خوش ہو جائے اس کو چاہیے کہ کسر سے استغفار کیا کرے ہے عائشہ جو بندہ کسر سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے سے خوش ہوا کرتی ہے ہے عائشہ تو نہیں جانتی جو بندہ کسر سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کا غمان تک نہیں جاتا اور لوگ اپنے دانتوں تلے انگولیاں دبا لیتے ہیں اے عائشہ اگر تو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال سے تو یہ خوش کر دیں تو تو کسرت سے استغفار کیا کر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوار کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کر دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق میں دعا کی یہ اللہ عائشہ پر رحم کرنا اسی مجھے اس سے بہت محبت ہے تو میرا عزیز دوستو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے خواہ اس میں کچھ وقت درکار ہو اور استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم کم سے کم ایک صبح اور ایک شام سو سو مرتبہ استغفار کی تصمیح پڑھ لینی چاہیے اور میرا عزیز دوستو حضرت پیر ذلفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم تو اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام سو سو مرتبہ کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم اور اس کے تمام پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں پرز اتار دیتے ہیں اور اس کو اتنا امیر کر دیتے ہیں کہ دولت اس سے سنبھالی نہیں جاتی میرا عزیز دوستو استغفار سے ہر قسم کی برائی سے بھی بچا جا سکتا ہے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر وہ نور پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے بندہ اللہ سے خود بخود ایسا ڈرنے لگتا ہے اللہ کا نور اس کے دل میں بھر جاتا ہے استغفار کرنے سے بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی چلی جاتی ہے آخرت کو وہ پھر مقدم رکھنے لگتا ہے تو میرا عزیز دوستو اگر ہم بھی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سوال اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسمانوں سے بارش نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے حفاظت فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسرت سے استغفار کریں اور کم سے کم ایک صبح اور ایک شام ایک ایک تسبیح کسرت سے استغفار کر لینی چاہیے اور میرا عزیز دوستو میرا تجربہ ہے کہ جو بندہ کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ ایسا سکون کہیں نہیں ملتا ایسا سکون عطا کرتے ہیں دماغ اتنا شانت رہتا ہے اتنا خاموش رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ ایسا سکون کہیں نہیں مل پاتا تو آپ استغفار کر کے دیکھئے اور پھر اس سکون کو محسوس کیجئے جو بڑے بڑے حکم رہا اور جو بڑے بڑے حاکم اور جو بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر جو سکون نہیں مل پاتا وہ صرف استغفار کرنے سے ملتا ہے قلبی سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے سے اور استغفار کرنے سے ملتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزوستو آج کے لیے فلحار اتنا ہی اب میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہیں نہیں میں آپ سے بلکل نہیں کہوں گا لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میری اس چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آتی ہے تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ ہمارا تعاون کریں سبسکرائب کے ذریعے سے لائک کے ذریعے سے کمنٹس کے ذریعے سے اور کمنٹس کر کے ہمارے حوصلہ افضائی کرنے کے ذریعے سے آپ خود سمجھدار ہیں السلام علیکم